دیکھ سکتے ہیں اس کسان کو سمجھا یہ ہے تیک ان کا جو لینڈ سیڈنگ ہے وہ نو دکھا رہا تھا وہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پی ایف ایم ایس اسٹیٹس ہے یا پھر کوئی اور پروبلم ہو جو بھی آپ سمجھا کا صدار کرنا چاہتے ہیں تو اب آن لائن کس طرح سے کر سکتے ہیں چلی آپ کو وستار سے بتاتے ہیں جیسا کہ اس کسان کا لینڈ سیڈنگ نو ہے اور اس کو جو لاشٹ کسٹ ملی تھی اگتیس پانس دوزار بائس کو ملی ہے پھر اس کو جو ستر اکٹوبر والی ک کسٹ اور آگے جو تیرے میں کسٹ بھی ملنے والی ہے ان کے اوپسن کھالی دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کا لینڈ سیڈنگ نو دکھا رہا ہے چلی لینڈ سیڈنگ یس کس طرح سے کروانا ہے اور بھی پی ایم کسان اوزدان سے لیٹڈ کوئی بھی اون لائن آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کو وستار سے بتاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کسان کو ڈائریکٹ گوگل میں جا کر سرچ کرنا ہے ایم اے ایچ آئی ماہی انفو یہ نام آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گے یہ نام پلی سٹور میں جا کر آپ کو ڈالنا ہے پلی سٹور میں جیسے ڈالو گے سرچ کرو گے تو اس طرح کا ماہی انفو کا اپلی کیسن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماہی انفو پی ایم کی سانیوزنہ یعنی پی ایم کی سانیوزنہ کے لیے سپیسل بنائے گئے ہیں اور اس میں لینڈ سیڈنگ اون لائن یس آپ کر سکتے ہیں چلی آپ کو میں بتاتے ہیں اور یہاں پر اسے انسٹ کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا اب یہاں پر آپ کو سٹیپ آسٹیپ دیکھ لیجئے اس طرح کا موبائل ایپ اوپن ہوگا اب یہاں پر آپ کو کچھ ایڈیٹائزمنٹ بھی چھوٹا موڑا دیکھنے کو مل سکتا ہے نیچے ہی ترے پانا ہے اور یہاں پر آپ کو سروس بہت ساری مل جاتے ہیں اس اپلیکیشن میں اسرم کارڈ نرے گا راسن کارڈ آواز یوزنہ پین کارڈ ووٹر کارڈ آدھار کارڈ پین کسان یوزنہ یعنی سبھی سویدائیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سبھی کارڈ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سبھی جتنے بھی آن لائن کام ہو گھر بیٹے آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں پین کسان والی اوپسن پر کلک کرنا ہے پین کسان کا پیسہ چیک کر سکتے ہیں لسٹ چیک کر سکتے ہیں آدھار ویریفائی کر سکتے ہیں رجسٹیسن نمبر کا بھی اوپسن جھوڑ چکا ہے اور بینک اسٹیٹس کا بھی یہاں پر نیا اوپسن ج اوپسن جھوڑ آگیا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے بینک اسٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں اور لاشٹ میں آپ کو ملے گا لینڈ سیڈنگ کا اس اوپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کی سامنے لینڈ سیڈنگ کا اوپسن اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو جو پیزی پورٹل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب اس میں آپ کو اپنا یوزر آئی ڈی بنانا ہوگا یعنی سب سے پہلے اگر آپ نئے ہیں پہلے بار کر رہے ہیں تو کلک کر سائن اپ پر کلک کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ کو اس پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس کو لے گا یہاں پر آپ کو نیم جینڈر چیوز کرنا ہے ایڈرس ڈالنا ہے لوکیشن اور آپ کا اپنا سیر کنٹری ڈسٹک سب ڈسٹک بلوک لیے سبھی چوز کرنا ہے پن کو ڈالنا ہے موبائل نمبر ڈالنا ہے اور ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے جو آگے ریڈ سٹار میں دکھا رہا ہے یہی چیز آپ کو ڈالنی ہے اور یہاں پر آپ کو آر یو میں ایک سرویس میں ہیں تو یہاں پر نو رہنے دانے ہیں اگر آپ کسی سرویس میں ہیں تو یہ کلک کر دیئے سیکیورٹی کو ڈالنا ہے سبمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد سبھی ڈیٹیل ڈالنے کے بعد آپ کا آئی ڈی پاسورٹ کیریٹ ہو جائے گا چلیہ ہم آپ کو ڈال کر دکھا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے سبھی ڈیٹیل ڈال لیا میں جیسے سبمیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر پلیز ویٹ کا تھوڑا سا دکھائے گا آپ کو ویٹ کرنا ہے تھینکیو فور رجسٹیشن اب یہاں پر آپ کی جو جی میل آئی ڈی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لکھی ہوئی تھی اس پر ہمارا میل ہے وہ بیجا جا چکا ہے تو ہم ڈائریکٹ ہے اس میل کو چیک کر لیتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا تو ہمارا آئی ڈی پاسورٹ تک کا کام پورا ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم وہ یوزر نیم جو ہمارے میل پر جو یوزر آئی ڈی پاسورٹ اور شکیورٹی کائد ہے وہ یہاں پر لوگ ان کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو سب سے پہلے پی ایم کسانیو جنہ میں لینڈ شیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر شکایت درد کرنے ہوگی سب میٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر سب سے پہلے بہت ساری اپسن دیو ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک ایگری کلچر اور فارمر ویل فر یعنی کسانوں سے سماندد شکایت کرنی ہے تو اب یہاں پر آپ کو کون سے شکایت کرنی ہے تو ہمیں پی ایم کسان سے سماندد کرنی ہے تو ہم پی ایم کسان نام ڈال لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پی ایم کسان ریلیٹیڈ اسو یہ آپ کو سلیل کرنا ہے اس کے بعد پی ایم کسان میں کیا شکایت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری اپسن ہیں تو ہمیں آپ کو کرنا ہے کہ پی ایمینٹ نوٹ ریشیوڈ ایسٹوپڈ انسٹولمنٹ اسو تو اس پر آپ کے لئے کروگے تو یہاں پر آپ کو پیس آنے مل رہا ہے کچھ انسٹولمنٹ آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو اب کیوں نہیں مل رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر اندھی میں ڈالنا ہے اندھی میں ڈالنا ہے سر میرا پی ایم کسان یہ اوزہ نامے فورم صحیح ہے میں صحیح کسان ہوں میری زمین آن لائن ہے اور پھر بھی مجھے لینڈ شیڈنگ کی سمجھ ہے کی وجہ سے دو قسط نہیں ملی ہے یہ آپ ڈال دیجئے گا یہاں پر دو ہزار ورڈ میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ایک یہاں پر آپ کو ڈوکمنٹ اپلوڈ کرنا ہوگا ڈوکمنٹ آپ ہے اپنے زمین کی خطونی زمابندی ہے اس کو یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے گا چار ایم بیسے کوئی بھی پی ڈی اپلوڈ کر دیجئے گا لیکن ہو سکے تو آپ جو زمابندی خطونی ہے وہ اپلوڈ کر دیجئے گا اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیکسٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے کیونکہ آپ کی زمین کی دستاوے زادہ کاری چیک کر لیں گے اس لئے ہو سکے وہاں تک خطونی ہی اپلوڈ کریے گا اور اگر آپ لکھت میں کوئی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سبمٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پر ایک بار ڈیٹیل چیک کر لیجئے گا اور سبمٹ کر دیجئے گا کیپ سکوڈ ڈال کر اور سبمٹ کرنے کے بعد یہ ادھکاریوں کے پاس صلاح جائے گا اور اس میں آپ کو کم سے کم دس سے پندرہ دن کے سامنے لگے گا اور یہ ایک اون لائن آپ سکھائی درج کر سکتے ہیں لینڈ سیٹنگ کے لیے اس میں ادھکاری جانچ کریں گے اور اگر ان کو صحیح پائز آتا ہے تو وہ کچھ دن بعد میں صحیح بھی کر دیں گے لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دوں اگر آپ اسے اون لائن صدار کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اگر آپ زلدی صدار چاہتے ہیں کچھ دنوں میں تو ہو سکے تو وہاں تک آپ اوف لائن طریقہ یعنی اپنے پہلے لیک پال سے ملے اور اپنی خطونی ویریفائی کروائیں مہر لگوائیں اور اپنے بلوک میں جا کر زمع دیں اس کے ساتھ آدھار کارڈ پی ایم کسان کا اسٹیٹس بھی دیں گے تو زلدی کام ہو جائے گا اس لئے آئی اون لائن بھی آپ اپلیکیسن دے سکتے ہیں اس طرح سے سکھائی درج کر سکتے ہیں اور اوف لائن مادیم سے آپ خطونی ویریفائی کروا کے بلوک میں زمع کروائیں ماد کسان میتروں